اسلام علیکم دیر ویورز میں ہوشے بہر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آج ہم آپ کو کٹ بین جو ہے اس کی فیوزنگ اور سٹیچنگ کے ویڈیو لے کے آئے ہیں نہایت ہی ڈیٹیل ویڈیو ہے کمپلیٹ جن اور ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا فیوزنگ کرنا بھی بنانا بھی اور لگانا بھی نہایت ہی فیدمند اور مفید ویڈیو ہے اند تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت فیدہ ہوگا تو سب سے پہلے ہم فیوزنگ شروع کر دیتے ہیں ہم یہاں پہ کیا کر دیں گے ہماری ایک جن ہم نے شیروانی کا ایک پلہ لے لیا یا کھڑ بین اس کو کہا جاتا ہے ہاں بین اس کو کہا جاتا ہے اس کا ایک پلہ ہم نے لے لیا اور ہم اس کی فیوزنگ کر لیں گے اچھے طریقے پر میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ہم نے فیوزنگ صحیح سے کرنی ہے جتنی اچھی فیوزنگ ہوگی اتنا ہی آپ کا کام بہترین اور نفاست سے ہوگا تو سب سے پہلے ہم کیا کر دیتے ہیں ہم نے نیچے والا پلہ چپکا ہے اس کے اوپر دوسرا پلہ ہم نے رکھے اس کو بھی سیم اسی کے اوپر چپکا دیں گے اسی طریقے پر جیسے آپ دیکھ سکتے ہو یہ ویڈیو سپیشلی بیگنرز کے لیے زیادہ اہم ہوگا کیونکہ جو نیا نیا کام شروع کرتے ہیں ان کو اس چیزوں میں بہت مشکل فیس کرنی پڑتی ہے تو اس وجہ سے میں نے آج سوچا ویڈیو بنا دوں تاکہ آپ لوگ صحیح سے سمجھ سکو آسانی سے سمجھ سکو اور ویڈیو نہایت ہی فل ڈیٹیل ہو تاکہ کوئی بھی مسئلہ اس میں نہ رہے تو اس کے بعد یہاں سے ہم نے فیوزنگ کر دی اس کے بعد یہاں سے ہم نے جو ہماری کٹ بہن ہے اس کے گلائی کے حساب سے ہم نے تقریباً مارجن کا حساب چھوڑ کے کٹنگ کر لی سیم اس طریقے پر یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے ہم نے مارجن چھوڑ کے کٹنگ کر لے اور اس کے بعد آپ نے اس کو یوں فولڈ کر دینا ہے اسی طریقے پر آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے جیسے ہم فولڈ کر رہے ہیں سیم یہی طریقہ آپ نے اپلائی کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ نے یوں پلٹا دینا ہوگا اب یہ جو نیچے والا کپڑا یہ ہمارے اسطر کا ہوگا تو اس کو آپ نے اس حساب سے کٹ دینا ہے کیونکہ اس کے بعد میں کٹنگ کریں گے پہلے ہم اتیاطاً اس کا کپڑا تھوڑا زیادہ لے لیتے ہیں تو آپ نے بھی سیم اس طریقے پر کیا کرنا ہوگا کپڑا تھوڑا ایکسٹرا لینا ہوگا ایکسٹرا کپڑا لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب یہاں سے جو میں پانی لگا رہو یہ کلف کا پانی ہے یہ آپ کو عام طور پر کریانہ سٹورٹ سے مل جاتا ہے تو وہاں سے آپ نے اس چیز کو لے کے پانی میں مکس کر دینا ہے اور پھر لگانے کے بعد اور شروانی فیوز کرنے کے بعد فیوزنگ ہماری ہوگی اس کے بعد ہم بنا رہے ہیں یہاں سے آپ نے سلائی شروع کر دینا ہے اور بلکل بکرم کے جڑ میں سلائی آپ نے گول گما دینا ہے تینوں سائٹ سے ایک سائٹ ہمارا کلہ رہے گا اور تینوں طرف سے ہم نے یہاں سے گولائی میں سلائی گما دینا ہے سیم اس طریقے پر یہ آپ دیکھ سکتے ہو آج جو میں آپ کو ویڈیو دینے والا ہوں یہ انشاءاللہ فل ڈیٹیل ویڈیو ہے ایک ایک چیز پر بات کریں گے تو یہاں پہ ہم نے کیا کر دیا گول سلائی لگا دی تینوں طرف سے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ آدھے انچ کا کپڑا چھوڑ کے کٹنگ کر لینی ہے اس طریقے پر یہ آپ دیکھ سکتے ہو سیم اس طریقے پر آپ نے آدھے انچ کا مارجن سلائی سے رکھ کے سلائی سے آپ نے آدھے مارجن رکھ لینا ہے بکرم سے نہیں سلائی سے سلائی جہاں پہ لگی اس سے آپ نے آدھے انچ کا مارجن چھوڑ کے یہاں پہ سلائی مطلب ایک بوٹ کی سلائی چھوڑ دینے اور اس کے بعد آپ نے کٹ لگا دینے ہیں یہ آپ نے کٹ دے کے سیم اس طریقے پر آپ نے اس میں کٹ لگانے ہیں وہ کٹ کس لیے ہوتے ہیں اس میں داگے نہیں نکلتے اور دوسری بات یہ کہ شیروانی کی گلائی ہوتی ہے تو گلائی میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر مسئلہ نہیں بنتا تو آپ نے اس میں کٹ اس وجہ سے لگانے کیونکہ شیروانی میں تھوڑا شیپ ہوتا ہے یہ کرنے کے بعد اب ہم دوبارہ اس کو پریس لگائیں گے کیا کریں گے سلائی لگانے کے بعد ہم دوبارہ اس کو پریس لگا کر تب ہی جا کر اٹیج کریں گے اس طرح ہم نہیں کریں گے کیونکہ یہ آپ کو میں پہلی دفعہ بھی اس کو اچھی طرح سے پریس لگا دینا ہے پریس لگانے کے بعد ہم دوبارہ مشین پہ آگئے کیونکہ آج جو ہماری ویڈیو ہے یہ ساری اس طرح ہے کہ پریس مشین ٹیبل پہ جاؤ پھر مشین پہ آؤ یہ آج چلتا رہے گا تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے جو ایکسٹر میں نے آپ کو کپڑا کہا تھا کہ یہاں پہ اپنے مارجن چھوڑ دینا ہے اس کا آپ نے کیا کر لینا ہے کارٹلن ہے ایک بوٹ کی سلائی آدینج کی سلائی چھوڑ دینا ہے کپڑا چھوڑ دینا ہے اور باقی کٹنگ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سینٹر نکال لیا شروانے کی اب یہاں پہ دو طریقے ہیں ایک تو آپ نے سینٹر نکال لیا اس کے بعد آپ نے حالہ ماپ لیا کہ آپ کے پاس گنجائش کتنی ہے گنجائش کے حساب سے آپ نے کٹنگ کرنی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کٹ ہم نے ابھی نہیں بنایا کٹ ہم بعد میں بنائیں گے کٹ ہم بعد میں اس وجہ سے بناتے ہیں کیونکہ اس میں ہماری پٹی میں کوئی مسئلہ نہیں آتا اب ایک سوال آئے گا آپ لوگوں کے ذہن میں کہ سر اگر آپ یہاں پہ اتنی پٹی کار دیتے ہو تو آپ کی پٹی کی لمبائی کم کیوں نہیں ہوتی مہن سوال ہے آپ لوگ سمجھ لیجئے اس کو کہ یہاں پہ یہ سوال اٹھے گا کہ آپ نے پٹی اتنی کار دی تو آپ کی پٹی کی لمبائی کم نہیں ہوتی تو میری جواب ہے کہ میری پٹی کی لمبائی کبھی کم نہیں ہوتی اب آپ لوگ سوچ رہیں گے کہ کیسے کم نہیں ہوتی آپ نے پٹی کار دیا اور کم نہیں ہوئی تو اس کی لیے سب سے پہلے یہ آپ دیکھ لو یہاں پہ ہم نے حالہ مائچ کر لیا جب حالہ فکس آجائے تو اس کے بدا ہم اٹیج کریں گے وہ اس وجہ سے کیونکہ میں جو پٹی کی لمبائی کا نشان ہے یہ میں کندے سے لگاتا ہوں کندے کے جوڑ سے میری ایک ماب کی ویڈوی وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میں یہاں پہ کندے کے اس کندے سے ہی میں کیا کرتا ہوں پٹی کا نشان لیتا ہوں اور پٹی کا نشان بھی کندے کے سلائی سے ہی لگاتا ہوں یہاں پہ جو تیرہ ہمارا تیرہ اور فرنڈ جڑتا ہے وہاں سے جہاں پہ آپ کٹنگ دیکھ سکتے ہو جہاں پہ ہماری کنچی آئیوی اسی جگہ سے میں پٹی کی لمبائی کا ماب لیتا ہوں اس سے فیدہ یہ ہے کہ اس میں آپ کی پٹی کی لمبائی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اب یہاں سے آپ نے لمبائی کا نشان لگانا کیسے ہے حالی کا تو آپ دیکھ رہے وہ تو آپ کو دیکھ رہے لیکن بتانے کا مطلب یہی ہے کہ اس میں جو آپ کہو گے کہ پٹی کا نشان آپ یہاں سے کس طریقے پر لگاتے ہو تو میں یہاں پہ جو ہماری لمبائی ہوگی پٹی کی فار ایکزمپل میں نے کندے سے ماب لیا ہے پندرہ انچ کا تو یہاں پہ جب میں کٹنگ کروں گا تو میں یہاں سے سو چودہ پہ نشان لگاؤں گا سو چودہ پہ میں نشان لگاؤں گا تو میری پٹی بالکل ایکزیکٹ آئے گی چاہے میں حالے میں کتنا ہی کار دوں میری پٹی ایکزیکٹ آئے گی اس میں کوئی انیس بیس فرق نہیں آئے گا کیونکہ کندے سے تو ہماری کٹتی نہیں ہے پٹی کا آگے سے کٹتی ہے تو یہاں پہ آپ نے اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اب یہاں پہ آتی یہ کٹ کی باری کٹ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے سنٹر میں نشان لگایا اس کے بعد ہم نے کٹ یہاں پہ ہی بنا دیا میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ آپ نے کٹ کیا کرنا ہے بعد میں بنانا ہے تو بعد میں کٹ بنانے کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا آپ کا جو کٹ ہے وہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا حالی سائز میں کوئی فرق نہیں آتا جتنے آپ کو چانٹے کی ضرورت ہوتی ہے مارجن کی لینی پڑتی ہے وہ آپ لے لو باقی کٹنگ کر لیں تو اس میں یہی فائدہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کا ٹائمز آیا نہیں ہوتا تو یہاں پہ جو نا اس پٹی کا کٹ بنائیں گے کٹ ہم نے اسی طریقے پر پہلے ہم نے کینچی کی مدد سے آپ لوگوں نے دیکھ لیا اس کو کٹنگ کر لی اس کے بعد ہم نے اس کو جو ایکسرا کپڑا تھا وہ اندر پٹی کے اندر کر دی اور باقی ہم نے یہاں سے سلائی گمہ دی اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے صرف سلائی لگانی اور پٹی اٹیج کرنی ہے تو جب آپ یہ کام کمپلیٹ کر لوگے تو آپ کی پٹی ہو گئی ریڈی صرف پٹی کی گول سلائی لگتی ہے اس پہ میں نے کئی ویڈیوز بنائی ہوئے وہ آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہو تو یہاں پہ یہ کام کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے دونوں کٹ بنا لیے پٹے کی اور بٹنٹیک کی دونوں کی کٹ ہم بنا لیں گے اچھا جو بٹنٹیک کا کٹ ہے وہ آپ نے نشان دیکھ لے کہ جہاں تک ہماری پٹی کا کٹ تیار تھا اسی تک ہم نے آپ پہ نشان لگا کے اس کی کٹنگ کر لے اور اس کو تیار کر لیا تو یہ تو ہماری پٹی کا بھی مسئلہ ہل ہو گیا پٹی کی صرف سلائی گمانی ہے وہ ویڈیو آپ میری چینل پہ دیکھ سکتے ہو آپ وہاں سے مل جائے گی ڈیٹیل ویڈیو مل جائے گی کمپلیٹ ڈیٹیل سے میں نے وہاں پہ ویڈیوز بنائی ہوئے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہو اب یہ آپ ہمارا ٹھوکا دیکھ سکتے ہو ہم نے اوہ سوری کٹ بنا دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے یہاں پہ بیٹے بیٹے مشین پہ کٹ بنا لیا تو اس طریقے پر آپ کٹ بنا سکتے ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہو میں کٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں موبیل زوم کر رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو زوم کر لیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے کس طریقے پر پیارا کٹ مشین پر بیٹے بیٹے بنا دیے اب ہماری فینل باریات یہ شروانی اٹیج کرنے کی اب جو شروانی اٹیج کرنے کا ہے اس کی دو تین طریقے ہیں ایک تو آپ سینٹر کا کٹ لگا لو اور لگا لو دوسرا طریقہ ہے اس میں تین کٹ لگتے ہیں تین کٹ کیسے لگتے ہیں آپ نے شروانی کو پکڑ کے یہاں پہ اپنے جہاں پہ ہمارا کندہ جڑا ہے جو تیرہ ہمارا جڑا ہے کمیز کے ساتھ یہاں پہ آپ نے نشان لگا دینا ہے اور اس کے بعد شروانی پہ دو جگہ پہ ادھر ہی کٹ لگا دینا ہے یہاں پہ جو سلائی کڑی ہوئی ہے اس جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے تیرے کٹ بین پہ نشان لگا دینا ہے ڈبل پکڑ کے جب آپ یہاں پہ کٹ لگا لوگے تو آپ کے پاس تین نشان آ جائیں گے اس پہ بھی ہم ڈیٹیل سی ویڈیو کسی دن بنا لیں گے کہ آپ تین کٹ پہ شروانی کیسے چڑھا سکتے ہو وہ طریقہ نہایت یہ ہے لیکن آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ صرف ایک کٹ پہ بنی کیونکہ اکثر لوگ اسی کٹ پہ بناتے ہیں اور دوسری ویڈیو میں انشان اللہ پھر کبھی بنا دوں گا اس پہ ڈیٹیل ویڈیو بنا دوں گا تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے سینٹر کو سینٹر سے ملا لینا ہے سینٹر کو سینٹر سے ملا لینا ہے توڑا انیس بیس فرق آ جائے کیونکہ یہ اکثر آتا رہتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی یہی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے یہاں سلائی چڑھانی ہو شروانی چڑھانی ہو تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اگر توڑا انیس بیس فرق کو مطلب کمیس کا حالہ چھوٹا ہو رہا ہے تو آپ نے ہلکی سی کمیس کو کینچ لینا ہے کمیس کا حالہ بڑا ہو رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے شروانی کو ہلکی سی مطلب کیا کر دینا ہے کمیس کو ڈیلا چھوڑ دینا ہے اور شروانی کو ہلکی سی کنچ کے چھڑھانی ہے یہ دو طریقے ہیں کمیس کا حالہ بڑا ہو تو آپ نے شروانی کو ہلکی سی کنچ لینا ہے اور کمیس کو توڑا ڈیلا چھوڑ دینا ہے مطلب توڑا یوں ڈیلا چھوڑ دینا ہے کہ سنٹر تک آتے ہوئے آپ کا دباؤ جو ہے وہ آپ کا جو ایکسٹرہ مارجنے وہ دونوں سائیڈوں پر ڈیوائیڈ ہو جائے تو آپ نے اس طریقے پر کرنا اگر فکس آ رہے تو بلکل آپ دونوں ایک ہاتھ سے مطلب ایک دباؤ سے ہی چڑھا سکتے ہو تو یہ ہونے کے بعد یہ مارا ہو گیا یہاں تک دن اب اس کے بعد ہم جو نا فینل سلائی لگائیں گے فینل سلائی میں یہاں سے اپنی سلائی سائٹ سے شروع کر دینی ہے مطلب نہ بلکل بیک سے نہ بلکل فرنٹ سے اس چیز پر آپ نے زیادہ دیان دینا ہے کہ یہ دونوں کام آپ نے نہیں کرنے تو یہاں سے اپنی سلائی شروع کر دینی ہے سلائی شروع کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں تک آ کے جہاں تک میں آیا ہوں اب یہاں سے جو مین چیز ہے گلائی ہے یہ گلائی کا ہی کاریگر کا پتا چلتا ہے گلائی میں کہ وہ گلائی کس طرح بنا رہا ہے اور وہ کس کٹیگری کا کاریگر ہے تو آپ نے اس گلائی کو نہایتی اتمام کے ساتھ بنانا ہے کیونکہ یہ بلکل فرنٹ پہ آتا ہے بلکل سامنے ہی آتا ہے کوئی بھی بندہ آپ کے سامنے کڑا ہوگا تو سب سے پہلے آپ کی نظر اگر فرنٹ پہ لگتی ہے تو یہاں پہ لگتی ہے فرنٹ پٹی پہ اور فرنٹ کی شروعنی پہ لگتی ہے تو آپ نے اس چیز میں نہایتی اتمام کرنا ہے اتمام بھارتنا ہے نہایتی اتیاط کرنا ہے خیال کرنا ہے اور اس کے بعد سلائی لگا دینی ہے اس کے بعد آپ نے گول سلائی گمہ دینی ہے جیسی اس سلائی گمہ دوگے تو آپ کا کام ہو جائے گا کمپلیٹ ہمارا کام بھی ہو جائے گا کمپلیٹ تو یہاں پہ ہم دوسری گلائی بنا دیں گے اس طریقے پر یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہم دوسری گلائی بنا رہے ہیں آپ نے بھی سیم اس طریقے پر دوسری گلائی میں بھی وہی اتیاط بڑھ رہتی ہیں اور یہاں پہ جو کٹ بنائے ہیں اس کے کپڑے کو صحیح سے اندر آپ نے شیروانی کے اندر لینا ہے اگر شیروانی کے اندر نہیں لوگے تو یہ کچھ دلائیوں کے بعد یہ شیروانی اور آپ کی فرنٹ پٹی کے رائے جدہ ہو جائیں گے تو آپ نے اس کی راہے جدہ نہیں کرنی بلکل ایک ساتھی جوڑ کے سمان کے رکھنا ہے تاکہ دونوں ایک ساتھی رہیں مرتے دم تک جب تک کپڑا آ رہے تو آپ نے اس چیز کا نہایت احتمام کرنا ہے کہ یہاں پہ اپنے جو پٹی کا کٹ ہے اس کا کپڑا صحیح سے شیروانی کے اندر لینا ہے گلائی پیاری کر کے بنانی ہے اور سلائی فل احتیاط کے ساتھ لگانی ہے تو آپ کا کام کمپلیٹ ہوگا تو یہ سلائی ہماری یہاں تک آگئی ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا تو میں اجازت چاہوں گا ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اپنے گھر والوں کا اور اپنے آسپڑوس کا نہایت ہی خیال رکھیں کپڑے جو داگے واگے ہیں اس کو کار دینے صفائی نہائیتی خیال سے کرنے ہیں تو اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم